نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اسلام اس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے اور یہ بھی ایک کٹو ستے ہے کہ اسلام چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیجی سے بڑھنے لگی ہے دوستو آج ایکس مسلم مومنٹ بھارت امریکہ اور برٹین میں بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت تیجی سے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں دوستو پہلے اسلام چھوڑنے والے لوگوں میں پرسوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے اسلام چھوڑنے والے لوگوں میں مہلائیں بھی شامل ہونے لگی ہیں اسی کارن سے ایکس مسلم مومنٹ بہت تیجی سے پوری دنیا میں فیل آئے اور بہت تیجی سے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ایک انمان کے انصار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ ایک کروڑ ایکس مسلم لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور بات کی جائے اگر دنیا بھر کے ایکس مسلموں کے بارے میں تو ان کی تعداد بھارت کے مقابلے لگ بھگ دس گناہ جادہ بھی ہو سکتی ہے دوستو اسلام چھوڑنے والے لوگوں میں پہلے پروس جادہ ہوا کرتے تھے لیکن سمائے کے انصار اب مہلائیں بھی بہت تیجی سے اسلام چھوڑ کر کے ایکس مسلم بن نہیں ہے دوستو اسلام چھوڑنے والی مہلاؤں کا ایسا کہنا ہے کہ اسلام کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کی پوری طرح سے استریوں کے خلاف ہے اور اسلام کے اندر مہلاؤں کو کھل کر کے جینے کی آجادی نہیں ہے اسلام چھوڑنے والی مہلاؤں کا ایسا کہنا ہے کہ انہیں جبرن ہجاب پہننا یا پھر برکھا پہننا اچھا نہیں لگتا ہے کئی بار تو انہیں بہت سی دکتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بابجود بھی انہیں جبرن برکھا پہننا پڑتا ہے گربیوں کے سمیں میں برکھا پہننا ان کے لیے بہت زیادہ دکھ دائی اور کسٹ بھرا ہو جاتا ہے لیکن دھرم کی پابندی کے انصار انہیں جبرن برکھا پہننا پڑتا ہے تو وہیں پر کچھ مہلاؤں کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام اس لیے چھوڑا کیونکہ اسلام کے اندر شادی کے بعد استعید کی کوئی بھی سیما نہیں ہوتی پرش اپنی اکچھا سے کبھی بھی مہلہ سے الگ ہو سکتا ہے اسلام کے اندر شادی کے بعد مہلہ کو الگ ہونے کا ادھیکار نہیں ہے لیکن پرشوں کو ادھیکار ہے کہ وہ اپنی استری کو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے وہیں پر اسلام چھوڑنے والی کچھ مہلاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام کے اندر پرشوں کو ایک سے زیادہ بی بی رکھنے کی آجادی دی گئی ہے جس کے کارن سے پرش بہو ویبھا کرتے ہیں ایسے میں کوئی بھی مہلہ اپنے بھوشی کو لے کر کے ہمیسہ اور سرکچت رہتی ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر پریوار کی بہت سی باتوں کو ماننا پڑتا ہے تو وہیں پر کچھ مہلاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام کے اندر حلالہ جیسی کوپ رتا ہے جو کی استریوں کے سوابی مان کو چکنا چور کرتی ہے دوستو دھرم چھوڑنے والی ان مہلاؤں کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کی کسی بھی ویکتی کو پرحابیت کر سکتی ہیں اور اس بات کو کہہ سکتی ہیں کہ اسلام کے اندر سچ مچ بہت سی ایسی قریتیاں ہیں جو کی پوری طرح سے مہلاؤں کے خلاف ہے اسی قارن سے اب سمائے کے انساعت پرسوں کے ساتھ ساتھ مہلائیں بھی ایکس مسلم بننے لگی ہیں اور اسلام دھرم سے دوری بنانے لگی ہیں دھرم چھوڑنے والی کچھ مہلاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کی سکھا پر زیادہ جور نہیں دیا جاتا جس قارن سے اسلام کے اندر مہلائیں آگے نہیں بڑھ پاتی اور انہیں اپنا جیون پوری طرح سے دکھ اور پریشانیوں سے گجارنا پڑتا ہے اسلام کے اندر مہلائیں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاتی دوستو کچھ مہلاؤں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام کے اندر سمپتی میں بیٹیوں کو وہ ادھکار نہیں دیے جاتے جو کی دوسرے دھرم میں دیے جاتے ہیں اسلام کے اندر سمپتی پر پتر ارثات بیٹے کا ہی زیادہ حق ہوتا ہے اسی قارن سے بہت سی مہلاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھرم کے اندر یہ چیز پوری طرح سے بھید بھاپ پونھ ہے اس کے قارن بھی بہت سی مہلاؤں نے اسلام چھوڑ کر کے خود کو ایکس مسلم گھوست کر دیا ہے اسلام دھرم چھوڑنے والی بہت سی مہلاؤں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ اسلام دھرم میں بہت ہی زیادہ روڑی وادی اور کٹڑتا ہے جس کے قارن سے ایک مسلم دوسرے نون مسلم سے اچھی طرح سے گھل مل کر کے نہیں رہ پاتا اسلام دھرم میں نون مسلم کا صدھانت بہت زیادہ مجبوط ہے اور ہمیشہ اس بات کو سکھاتا ہے کہ نون مسلم آپ کے لئے اچھے نہیں ہے جس کے قارن سے مہلاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام دھرم انسانیت کے خلاف ہے جس کے قارن سے بہت سی مسلم مہلائیں ایکس مسلم بن چکی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ایکس مسلم آنے والے سمیہ میں بھارت میں اور تیجی سے بڑھے گا یا پھر یہ پوری طرح سے بند ہو جائے گا آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں